بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ کارنر بید ہمیرہ نوری کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کے آل بہت سی مزے کی گرمی پڑھ رہی ہے تو اس گرمی کا جو مزہ اور بڑھاتے ہوئے میں نے آپ کے لئے بنایا ہے بہت ہی مزے کا تھنڈا تھنڈا کوکو کورن ملک یہ کچھ اجزاء کے ساتھ بنے گا لیکن یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے اور پینے میں بھی یہ بہت مزے کا ہے آپ نے جب اسے پینہ ہے تو خوب سارا چل کر کے پینہ ہے جب آپ اسے اس طریقے سے استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو یہ بہت لفت دے گیا تو اس کا بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا دو چاہیے ہوگا چند بس ہٹس جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک پین اس کے اندر آپ نے دو کپ کے قریب دودھ ڈالنا ہے اور آپ نے اس کو بائل ہونے تک پکانا ہے جب اس طریقے سے اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو پیل ہو کہ یہ بائل ہو رہا ہے تو آپ نے ہاف کپ مزید دودھ کے اندر لیول ایک ٹی سپون کسٹر پاورڈر کا ڈالنا ہے اور اسے حل کریں اس کے بعد آپ نے چینی لینی ہے میں نے ویسے دو چمچ لیے تھے پہلے دودھ کے اندر آپ ملائیں چینی دو سے تین منٹ پکائیں تاکہ یہ اس کے اندر حل ہو جائے تو اب آپ نے جو کسٹر کا لکوٹ تیار کیا تھا وہ اس کے اندر ڈالیں آپ نے اس کو تھک نئی کہنا کسٹر صرف اس لیے ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت سا مزید بن جائے گا لیکن کیونکہ مین اس کا کوکو پاورڈر ہے تو وہ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آگے چل کے تو آپ نے تقریباً اس کو دو سے تین منٹ پکانا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوکو پاورڈر ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں میں نے دو ٹی سپون لیا ہے یہ جب اس طریقے کی دو کی تھکنے سے آپ کو محسوس ہو یعنی لائٹ سا تو آپ نے یہ کوکو پاورڈر اس کے اندر ڈالنا ہے اور مزید سے تقریباً آپ پکائیں گے دو سے تین منٹ تھوڑے سے اس کے اندر آپ کو چنکس محسوس ہو رہے ہوں گے اس کا حل بھی ابھی آپ کو نظر آ جائے گا تو آپ دو سے تین منٹ کا دورانیاں بڑھا سکتے ہیں آپ چار منٹ تک بھی اس کو اس طریقے سے لائٹ آنچ پر پکائیں اس کے بعد آپ نے لینے ہیں چوکلٹ بسکٹ میں نے دو سے تین بسکٹ لیے ہیں اس طریقے سے آپ نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹیں اس کے بعد بلینڈر جیک کے اندر آپ نے ڈالنا ہے یہ جو لیکوٹ تیار کیا تھا ساتھ میں آپ نے بسکٹ ٹکڑے کر کے ڈال دینے ہیں اور اس کو آپ نے اتنی دیر پکانا ہے سوری اتنی دیر بلینڈ کرنا ہے جب تک یہ اچھے طریقے سے ساری چیزیں جو حل نہ ہو جائیں پرچیت قریبا لگیں گے دو سے تین منٹ آپ کا یہ بہت ہی سمودھ جو ہے وہ تیار ہوگا لیکوٹ اب آپ نے کسی بھی اپنی پسند کا کپ لے لیں گلاس لے لیں اس کے اندر آپ اس طریقے سے سٹرال رکھیں اور یہ سارا میٹریل جو ہے اس کے اندر ڈالیں اوپر آپ نے ایک اور کام کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی آپ نے لینے ہیں ہسرے ذائقہ چوکلٹ چپس تو وہ جو چپ ہیں وہ آپ نے ساری اس کے اوپر ڈالنی ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو خوب سا چل کرنا ہے اور بہت ہی انجوائے کر کے اس کو پینا ہے اور آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی